ناظرین پاکستان کو زیمباوے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آخری چھے گنوں پر تیس رنز کی ضرورت تھی سیم عیوب اور محمد حارس نے پانچ چکے لگا کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نئے آورڈ ریکورڈ قیم کر دیا تو ناظرین کیا ہے پوری خبر پاکستان اور زیمباوے کے درمیانے کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکے ٹیم کے سچے فین ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں سیم عیوب اور محمد حارس جیسے کلاری پیدا ہوتے رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل اکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پاکستان کرکے ٹیم سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے ناظرین پاکستان اور زیمباوے کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں زیمباوے کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آر میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو دس رنز کا والڈ ریکارڈ ٹارگیٹ دیا ناظرین زیمباوے کی جانب سے کپتان سین ویلیمز نے ساٹھ اور شکندہ رزا نے پچاس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی پاکستان کی جانب سے ویس کیپٹن شہدہ آف خان نے چار اور شہین شاہفریدی نے تین وکٹیں حاصل کی جبکہ ایک وکٹ نسیم شاہ کے حصے میں بھی آئی جواب میں ناظرین پاکستانی ٹیم نے دو سو دس رنز کا اداف آخری گیند پر چیز کر لیا ناظرین فخر زمان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے آخر پر نمبر پانچ پر بلے بازی کرتے ہوئے محمد حارس نے شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو فتح دلائی ناظرین آخری وار میں پاکستانی ٹیم کو تیسر رنز درکار تھے تو محمد حارس نے تین چھکے لگیا اس کے بعد سٹرائک سیم عیوب کے پاس گیا جنہوں نے دو اور چھکے